اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لودی برس کے جانب سے السلام علیکم ایک عجیب سی سیچویشن نظر آئی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کر لیا جائے کیونکہ اس طرح کی اگر سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کا حرزلڈ یہ نکلے گا اگر آپ نے بچے کو مٹکی یا باکس سے باہر نہیں نکالا تو پوسیبل ہے اس کے والدین ہی اس کو مار دیں کیونکہ ایک مقصوص عیش تک یہ اپنے بچوں کو اپنے نیسٹنگ باکس میں رکھتے ہیں اس کے بعد یہ باہر نکال دیتے ہیں اور پوش کر کے باہر نکال دیں اور اگر بچے نہیں نکل پاتے ہیں تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو مار دیں تو یہ تمام چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے جب میں نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا بھی ہو چکا ہے سب کچھ ہے اور جناب مٹکی سے باہر ہی نہیں آ رہا ہے تو میں نے کہا چلو چیک تو کریں مسئلہ کیا ہے اب جب میں نے اس کے مٹکی کو چیک کیا تو دیکھا کہ یہ بچہ جو ماشاءاللہ بڑا تو ہو چکا ہے اچھا اب یہ باہر نہ نکلیں کہ اس کی بیسیکلی وجہ آپ دیکھنے کیا تھی یہ آپ دیکھنے کے اس بچارے کے دونوں پاؤں جو ہے یہ جو دھاگہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بندے ہوئے تھے یہ دھاگہ بھی پورا لپٹا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ دھاگہ دیکھ لیں اس کے پنجوں میں لپٹا ہوا ہے اور اسی دھاگے کا دوسرا سرہ اس کے اس پاؤں کے ساتھ فسا ہوا تھا یا اس کے ساتھ اچھا اب جس کی وجہ سے یہ آپ بھی دیکھ لیں اپنے پاؤں بھی صاف نہیں کر سکا لب برڈ موٹیشن میں کوئی بھی برڈ ہوگا اس کے پاؤں اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں یہ اتفاق کی بات ہے چونکہ اپنے پاؤں صحیح طریقے سے چلا ہی نہیں پایا سٹنگ ہی نہیں کر پایا تو یہ جتنی بھی اس میں بیٹیں وغیرہ تھے وہ بھی ہوگئے اکثر اس طرح کی جو سیچیشن ہوتی ہے یہ بجلی کے بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان میں کوئی نیسٹنگ تو ہوتی نہیں ہے ان کی اپنے ہی بیٹوں میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں ان کی پروش ہو رہی ہوتی ہے لب بڑ میں میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں اس کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیچارے کے دونوں پاؤں ایک دھاگے سے بندے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ پراپر موو نہیں کر پا رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ مٹکی میں سے بھی باہر نہیں آ پا رہا تھا ٹھیک ہے نا دوسرا پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا ماں باب ایک مخصوص عش تک جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو مٹکی میں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ جب کوشش کر رہے تھے یہ نہیں نکل پا رہا تھا تو یہ دیکھ لیں کہ اس کو باقیدہ سے یہاں سے گنجا بھی کر دیا ہے اب میں اگر مزید نہیں دیکھتا تو ایک وقت ایسا آتا تو یہ لازمی بات ہے زخم زیادہ ہو چکے ہوتے وہ جب زخم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور وہ کھلانا پھلانا بھی چھوڑ دیں اس کا اردل یہ نکلتا کہ یہ ایکسپائر ہو جاتا لہذا اس کو ہم نے مرنے سے بھی بچانا ہے اور اس کی جو بھی پرابلم ہے اس کو بھی سالف کرنا تو یہ میں لے کر آگے ہوں یہ دیکھ لیں ایک بارک سا دھاگہ ہے واللہ علم یہ مٹکی میں کیسے چلا گیا خیر یہ آپ یہ دیکھ لیں یہ دھاگہ اس طرح سے یہ بند آواتا جس کی وجہ سے اپنے دونوں پاؤں یہ کھول ہی نہیں پا رہا تھا اب ہمیں کرنا ہے یہ سب سے پہلے تو میں نے اس کے یہ دھاگہ کٹا ہے تاکہ اس کے دونوں پاؤں تو کم از کم آزاد ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ساف کرنا ہے اس کو مختلف طریقے سے لوگ ساف کرتے ہیں اس کو گلا بھی کر لیا جاتا ہے گلا کرنے کے بعد جب یہ سوفٹ ہو جاتا ہے تب اس کو اتار دیتے ہیں دوسرا میتھڈ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس طریقے سے بھی آسانی سے اتر جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ دھاگہ ہم نے علیدہ کیا تھا جو کہ ہم نے کٹ دیا ٹھیک ہے نا اس کو علیدہ کیا یہ دیکھ لیں میں نو سپلائر کا استعمال کر رہا ہوں لیکن بہت ہی احتیاط سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو مجھے تو چونکہ پریکٹس ہے تو میں اس کو بڑے طریقے سے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا احتیاط کرنے کے وجہ یہ کہ اس کے اندر اس کا پنجا ہے ہم نے بڑے آرام سے اس کو پریس کرنا ہے صرف اس لیے پریس کرنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے بیور یہ اس کو میں نے نرم کیا ہے اور چاروں طرف سے ہلکا ہلکا سا پریس کیا اس سے کیا ہوا اس نے اس کے پنجوں کو چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس کو باہر نکال رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کی اس والی انگلی کے اندر چھپکا ہوا تھے برے طریقے سے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ شکر علمہ اللہ کہ اس کے ناخون بھی محفوظ ہے اور یہ جو انگلی ہے یہ بھی محفوظ ہے اور یہ کتنا بڑا پیس ہے اس کو ہم نے علیدہ کر دیا اسی طرح سے یہ دوسرا پیس جو اس کے دوسری انگلی کے اندر ہے اس کو بھی ہم نے آہستہ آہستہ دبانا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے تھوڑا نرم ہو جائے یہ اس کو تھوڑا سے کیا ہم نے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ ہم نے باہر نکال دیا اس کو یہ اس کا دیکھنے انگلی بھی صحیح ہے اور یہ اس کا ناخون بھی صحیح حالت میں موجود ہے اسی طرح سے یہ دوسری جو ہے اس کو بھی ہم صاف کر لیتے ہیں آسانی سے یہ بہت احتیاط کا کام ہے اگر آپ نوز پلائر سے نہ کر سکیں تو اس کو گلہ کر لیں آپ اس کو میں نے ہلکا سا پریس کیا اس کے بعد یہی بھی جو ہے اپنی جگہ سے باہر آئی ہے اسی طرح سے ویورز آپ بھی دیکھ لیں یہ پنجابی اس کا صاف کر دی ہے اب یہ بلکل مائنر سے چپکا ہوا اس کو ہم پانی سے واش کر لیں گے اس کو ہم نے پلائر سے نہیں دبانا اب ہم آ جاتے ہیں یہ اس پہ دھاگا لپٹا ہوا تھا وہ بھی ہم نے نکالا اور اس کے بعد یہ جو اس کا ایک پنجا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو اس کی انگلی میں جس میں دھاگا لپٹا ہوا تھا یہ دکھر میں نے اوپر سے دیا ہٹا آپ یہ دیکھ لیں یہ دھاگا اس کے چاروں طرف لپٹا ہوا ہے جس نے اس کے دونوں پاؤں کو جکڑا ہوا تھا یہ دھاگا چونکہ اس کے پاؤں کے اندر تک لپٹا ہوا ہے اور اوپر سے بیٹیں لگی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ان بیٹوں کو ہی ہٹانا ہے اسی طرح سے ویور یہ جو اس کے لاسٹ والے انگلی اس میں جو لگا اس کو بھی ہم نے نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد یہ ہم نے ہٹا دیا ٹھیک ہے اب آپ بھی دیکھیں یہ دھاگا جو اس کے اندر تک لپٹا ہوا ہے اب ہم نے اس کو احتیاس سے نکالنا ہے تاکہ یہ دیکھیں پنجے تک اندر دھاگا آئے ہوئے اس دھاگے کا دوسرا سرہ جہاں اس پاؤں میں فسا ہوا تھا اب مجھے بتاؤ کہ یہ مٹکی میں سے کیسے باہر آتا ہے اس کے دونوں پاؤں تھی اس طریقے اس کنڈیشن میں تھے کلوز ہوئے ہوئے نہ ہی یہ اپنے پاؤں صاف کر سکتا تھا لہذا یہ تمام اتنی بیٹیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاؤں میں چپکی ہوئی تھی جو کہ میں نے ہٹائی ہیں اب میں اس کے دھاگے کو اٹھاتا ہوں اس طریقے سے میں نے اس دھاگے کو نکالنا ہے کہ اس کی انگلی بھی زخمی نہ ہو اس کے ناخون بھی نہ کٹیں اور یہ احتیاس سے دھاگہ باہر آ جائے اس کو میں نے آرام سے نیچے لائے اور لانے کے بعد میں نے کٹ کرنا یہ دھاگے کو میں نے کٹ دی ہے یہ دھاگہ یہ دیکھ لیں آہستہ آہستہ باہر ہم اس کو نکالنا ہے زیادہ زور نہیں لگانا ہے اسی طرح سے اب یہ جو دھاگہ پھسا ہوا ہے یہ دیکھ لیں کس طریقے برے طریقے سے دھاگہ پھسا ہی اس نے دونوں انگلیوں بلکہ تینوں انگلیوں کو جھگڑا ہوا ہیں اس کو بھی ہم نے یہاں سے لیا اور اس کو کٹ کیا یہ دیکھ لیں کتنا سارا دھاگہ ہے جو کہ اس کے پنجوں میں لپٹا ہوا تھا اور وہ باہر نکلا اور شکرمدلہ اس کے پاؤں بھی بلکل ٹھیک ہیں اور یہ آزاد ہوا یہ دھاگہ باہر آ گیا اب یہ دیکھ لیں پنجاب ماشاءاللہ آزاد ہیں اور شکرمدلہ یہ دونوں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے انگلیاں آپ دیکھ لیں یہ بھی صحیح ہے خیریت سے ناکھون بھی اس کے صحیح ہیں یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے پائیوڈین لگا دینی ہے اچھے طریقے سے پائیوڈین لگا دیں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں پائیوڈین سے فائدہ یہ ہوگا اس میں کسی بھی قسم کے زخم مہنگے وہ بھی صحیح ہو جائے گا اور دوسرا والدین جو اس کے ہیں وہ اس کے پروں کو مزید باہر نوچ کر نہیں نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں ریڈ آئی میں ییلو الوینو کا بچہ ہے ماشاءاللہ اور اب ہم نے اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کر لیں گے جو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد واپس کے والدین کے پاس ہم نے چھوڑ دینا ہے وہ انشاءاللہ اس کو مزید فیڈ کراتے رہیں گے یہ دیکھ لیں کہ اس کا پنجہ کھلنے سے یہ باقعدہ سے گریفت بھی مضبوط کی بھی ہے اگر اس طرح کی سیچیشن آپ کے شیڈ میں آتی ہے چاہے وہ بجری کے ساتھ ہو چاہے لب بڑ کے ساتھ ہو تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کے پنجوں کو صاف کر لینا ٹھیک ہے اس سے آپ کا بڑھ محفوظ رہے گا اسی کے ساتھ اجازے دیجئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ